اسلام علیکم خواتین و حضرات ملکم بیک تو میر چینل امپارٹنگ نالج اور آج میں ایک سپیشل ویڈیو لائیا ہوں ان سٹورنٹس کے لیے جو انیورسٹی میں ہیں اور انیورسٹی بیسک فرسٹ ایر کے ہوں یا سکین ایر کے ہوں بیسکلی ان سٹورنٹس کے لیے جو انیورسٹی کی لائف سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی تو انیورسٹی کی لائف کافی جلدی سے گزرتی ہے اور اگر آپ کو پتا نہ ہو کہ تھوڑی سی باتیں نہ پتا ہوں تو وہ آپ پھر غلط فیصلے لے رہے تھے انیورسٹی لائف میں جس کی وجہ سے آپ کی ڈگری خراب ہو جاتی ہے آپ کے ایکسپیرنس خراب ہو جاتا ہے انیورسٹی کا اور آپ وہ چیزیں نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنی چاہیے تھی اور پھر آپ آگے جا کے گریجویشن کے بعد رگریٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی گائیڈ لینڈز ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کو کہ وہ خیال رکھیں ان باتوں کا اور ان باتوں کو اگر وہ فالو کریں گے تو نہ کہ ان کی پروفیشنل لائف اچھی ہوگی ان کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ بھی ہوگی اور ساتھ ہی ان کے کریئر پروسپیکٹس جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے کیونکہ میں خود ہی یورسٹی سے گزرا ماں ہوں اور میں نے میرے دوستوں کو بھی دیکھا ہے ابزورف کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے تھیں کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں اور کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آگے جا کے جب آپ جابز کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو کس طرح سے جو آپ نے انیورسٹی میں کیا ہوتا ہے وہ پہلے تو شروع جب انیورسٹی میں ہوتے ہیں تب امپورٹنٹ نہیں لگ رہا ہوتا کہ جب آپ جاب مارکٹ میں جاتے ہیں وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کا پتہ سٹوڈنٹس کو انیورسٹی لائف میں نہیں ہوتا جب انیورسٹی سے نکلتے ہیں تب پتہ چلتا ہے تو یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ابھی سے یہ باتیں بتا دی جائیں تاکہ آپ ان باتوں کا خیال ابھی سے رکھیں صحیح ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج اور اگر آپ نئے ویوز ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں خود جاب کر رہا ہوتا ہوں مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے ان ویڈیوز بنانے کا اور اور میں ایک ٹائم مشکل سے نکال کے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز پسند آرہی ہیں اور لائک کر رہے ہیں لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں لوگ کمینٹ میں تو اگر آپ کو مجھے آنے کے لئے لائک دیس ویڈیوز ٹھیک ہے تو آپ کو مجھے آنے کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب ٹھیک ہے تو چلیں پھر ہم نکسٹ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں یونیسٹی میں سٹوڈنٹس کے لیے صحیح ہے تو آج میں باتیں کروں گا جی پی اے پہ کہ یہ بڑا ہمارا فریز ہے کہ جی پی اے ڈیزنٹ میٹر تو کیا یہ بات سچ ہے سوشل لائف کیا ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کی اور ایکسٹر کرکلرز کے بارے میں کیا پوائنٹ او یو ہے میرا اسی طرح سے فیوچر پلاننگ کیا کرنے چاہیے انیسٹی کے فرسٹ ائر سے فیوچر پلاننگ سٹارٹ کر دینے چاہیے اور وہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کا بتاؤں گا صحیح ہے تو جی پی اے میٹر تو یہ آپ نے سوشل میڈیا میں بھی سنی ہوگی انیسٹی میں بھی مشہور ہے کہ جی پی اے میٹر نہیں کرتا یار کم جی پی بھی آج ہے تو یہ فرق نہیں پڑتا وغیرہ وغیرہ یہ وہ یہ وہ تو آئی وڈ سے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک ہے لیکن میجورٹی کے میجورٹی آن آ میجورٹی کے یہ بات غلط ہے جی پی اے ڈاز میٹر ٹھیک ہے جی پی اے ڈاز میٹر جی پی اے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں جب آپ گریجیوشن کر کے نکلتے ہیں اور آپ کسی بھی کمپنیز میں اپلائے کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جاتے ہیں جاب انٹرویو کے لئے تو اس میں آپ کی سی وی ہوتی ہے سی وی یا ریزمہ ہوتا ہے تو ریزمہ کے سب سے اوپر آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس اینورسٹی سے گریجیوشن کی ہے اور میرا جی پی اے یہ تھا ٹھیک ہے تو دیٹ اس دا فرس ٹھنگ کہ آپ کا انٹرویو دیکھے گا اور وہ اس کا جو انٹرویو کا جو مائنسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے جی پی اے سے کافی ایفیکٹ کرتا ہے اگر آپ کا لو جی پی اے نا لو ایبریج جی پی اے تو وہ اس کے مائن میں آئے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا محنت ہی نہیں ہے اس نے محنت نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ جاب میں اس کو دے دوں گا تب محنت نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ میٹر کرتا ہے جی پی اے ٹھیک ہے زیادہ بہت سارا ہی میٹر کر رہا ہوتا ہے لیکن اٹس اٹس میٹرز الوٹ ٹھیک ہے اور چلیں ان فرس کرنے کے جاب کے لیے بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا لیکن اگر آپ نے ماسٹرز کرنا ہے یہ آپ نے پی ایج ڈی کے لیے جانا ہے تو جی پی اے تو بہت بہت میٹر کرتا ہے مطلب میں تو کہوں گا کہ یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ فیکٹر ہوتا ہے آپ کے ماسٹرز اور پی ایج ڈی کے ایڈمیشنز کے لیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا گول ماسٹر اور پی ایج ڈی ہے تو جی پی اے تو میں تو آپ کوئی قصر نہ چھوڑیں جی پی اے میں تو آپ نے ہائیسٹ پاسیبل آپ نے جی پی اے لینے اگر آپ کی جاپ کی طرف ہے رجحان تو آپ پھر ایسا کریں کہ جی پی اے پہ دھیان دیں مطلب لیکن آپ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اچھا جی پی اے ہو ٹھیک ہے اباب ایوریج جی پی اے ہو تو تب بھی چلے گا ٹھیک ہے جاپ مارکٹ میں اباب ایوریج جی پی اے ایس اوکے ٹھیک ہے اینی ٹھنگ ایباو تھری ایس کنسیڈرڈ این ایباو ایوریج جی پی اے ٹھیک ہے اب اے تو 3.5 تو بہت اچھا ہوتا ہے 3.5 کے پاس پاس ٹھیک ہے صحیح ہے تو جی پی اے بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ فرسٹ ایکسپریشن ایمپریشن جی پی اے کا جاتا ہے صحیح ہے اور اور تو یہ بات بھول جائیں کہ جی پی اے ڈیزن میٹر ٹھیک ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کافی لوگ کیسے کیسے سے ہیں کہ کافی لوگ کے گندے جی پی اے تھے لیکن ان کی جاب ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کی جب باقی پروفائل ہوتی ہے ان کی سی وی میں جب باقی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ایکسٹرا کرکلرز سٹوڈنٹ سوسائیٹیز وغیرہ وہ ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کی وہ چیزیں سٹرانگ ہیں تو پھر آپ کا جی پی اے جو ہے نا وہ پھر وہ اس ٹیم زیادہ میٹر نہیں کرتا صحیح ہے لیکن آپ کی وہ چیزیں بھی ویک ہیں اور آپ کا جی پی اے بھی ویک ہے پھر آپ کی اوورال پروفائل ویک ہو جاتی ہے آئی ہاپ کہ آپ کا سمجھ جا رہی ہوگی تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل لائف اچھا سوشل لائف کیا ہے سوشل لائف بڑی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جب آپ یونیسٹی میں جاتے ہیں یہ پہلا وقت ہوتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹ اپنے پاکستان کی دیفرن سٹیز سے آئے ہوتے ہیں دور جگہوں سے آئے ہوتے ہیں پہلی دفعہ یونیسٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلی دفعہ وہ اپنے پیرنٹ سے دور رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ کو ایڈوکیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں صحیح تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو اپنے دوست منانے ہیں وہ کافی سوچ سمجھ کے منانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیونکہ یہ جو دوست ہوں گے نا آپ کے وہ فرسٹ ایر یا سیکنڈ ایر جو آپ دوست منایں گے وہ تقریبا تھرو آوڈ رہتے ہیں چار سال اور کافی لوگ جو ہے نا انہی دوستوں کے ساتھ گروپ پروجیکس مناتے ہیں اپنے جو سبجک کے جو پروجیکس جو لیب برگ لیبز ہوتی ہیں ان کے ساتھ گروپ بنتے ہیں دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے انہی کے ساتھ آپ پروجیکس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ فائنل ایر میں جاتے ہیں انہی کے ساتھ آپ فائنل ایر پروجیکس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ کافی ایفیکٹ کرے گا آپ کو اگر آپ کے دوست آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ سے کام کرواتے ہیں کہتے ہیں کہ یار تم کر دو کام بھائی نہیں ہے دوست نہیں ہے تم کر دو کام تو یہ جو ہے نا آپ کو آگے جا کے آپ کو بہت نقصان دے ہوگا سارا کام آپ کو پکڑنا پڑے گا گروپ پروجیکس دوستوں کے ساتھ بنتے ہیں زیادہ تر لوگ دوستوں کے ساتھ ہی بناتے ہیں تو یہ نا آپ نا دوست دیکھ کے بنائیں ایسے لوگ بنائیں جو آپ کی طرح ہوں آپ کی طرح کام کرتے ہوں آپ کی طرح کسی مطبع کام چور نہ ہوں مطبع آپ کو سیکنڈلی آپ کے جو دوست ہیں نا وہ اچھے اخلاق والے ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوستی دوستی کے نام پہ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کا ولگر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو آپ کا صرف مزاق اڑانے کے لئے آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں یا آپ کے آپ کے ریسورسز اگر آپ تھوڑے سے امیر ہیں یا آپ کے پاس امیر نہ ہوں یا بسکلی آپ پیسے والے ہیں تو آپ کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بس کھانے پینے کے لئے دوست بنے ہوتے ہیں ان کا ان کا اصل مقصد آپ کی بہتری نہیں ہوتا آپ کی مطلب ایسے دوست آپ نے آپ کو بنانے چاہیے ہیں جو آپ کی بہتری چاہیں آپ کا کریکٹر امپروف کرنا چاہیں ٹھیک ہے جو آپ کا فائدہ دیکھیں آپ کے گولز کو اچھا سمجھیں ٹھیک ہے جو آپ سے جیلس نہ ہوں ٹھیک ہے اس طرح کے دوست آپ نے بنانے ہیں تاکہ وہ آپ کی لائف امپروف کریں آپ ان کی لائف امپروف کریں اے مل جل کے کام کریں ٹھیک ہے اچھے اخلاق والے دوست بنائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے دوست بن چکے ہیں اگر آپ سیکنڈ یا تھرڈ ایر میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے دوست نہیں ہیں تو آپ ان کو اپنی لائف سے کٹ آف کر دیں آپ سمپل بولیں کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارا نہیں چاہتا اور آپ پھر نئے دوست بنائیں ٹھیک ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے اس نوٹ سمتنگ ٹو بی آہ امبارسڈ اواؤٹ امبارس نہیں ہونا آپ نے اور کیونکہ یہ دیکھیں آپ کی لائف کے یہ جو چار سالیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی لائف آہ کافی ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی دوستیوں کے پیچھے نا اپنی لائف برباد نہ کریں اور ایسے دوست بنائیں جو آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کریں آپ کو بری عادتوں پر نہ لگائیں کچھ لوگ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آہ سگریٹ پیتے ہیں اور اپن دوستوں کو بھی اس گندی عادت پر لگا دیتے ہیں یا برے برے کاموں میں لگاتے ہیں نشہ 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 جو ڈرگز ہوتی ہیں اس میں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر سیکنڈلی کو ایڈوکیشن کا محول بھی ہوتا ہے انس ٹی میں اور کافی لوگ پھر اس طرف بھی جلے جاتے ہیں جو ریلیشنشپ کا سین ہوتا ہے لیکن that is also a bad thing ٹھیک ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے کے لئے بھیجا ہوا ہے تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ پڑھائی کریں اور اپنا کریئر کے اوپر توجہ دیں ٹھیک ہے جو باقی باتیں ہیں شادی وغیرہ یہ بعد میں آپ جب آپ کا کریئر بن جائے گا آپ کو زندگی میں بن جائیں گے تب آپ سوچیں ابھی ان باتوں پر نہ آپ کو سوچنا چاہیے نہ آپ کو کوئی انرجی ضائع کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو فیمیل کلاس میٹس ہیں ان کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے جیسے آپ میل کو ٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ ان کو مختلف نہیں سمجھنا صحیح ہے یا آپ نے کچھ ان کو وہ نہیں سمجھا اور سیم اپلائیس ٹو اگر کوئی فیمیل ہماری ویورز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو آپ نے میل کی طرف انٹرسٹ اس لحاظ میں نہیں لینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو اپنی پڑھائی پر فوکس کرنی چاہیے یہ ٹائم یہ چیزیں اگر آپ پہ ان میں توڑ جائیں گے تو نہ تو آپ کے پیرنٹس کا پیسہ بھی ضائع ہوگ اور آپ کا فیوچر بھی ضائع ہوگا اس کے علاوہ آپ کی آخرت بھی ضائع ہوگی ٹھیک ہے ان چاروں چیزوں سے بچیں اور اپنے پڑھائی پر فوکس کریں اپنی سوشل لائف صحیح رکھیں دو سچھے بنائیں صحیح ہے سیکنڈلی یہ ہے یہ سیکنڈ بات تھی ہماری سوشل لائف پہ آپ نے نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں ایکسٹر کریکلرز پہ سو ایکسٹر کریکلرز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے سکول میں جو ہوتا ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز یہ ڈیبیٹس کمپیٹیشن وغیرہ لیکن انجورسٹی میں جو ہے نا ہوتی ہیں سٹوڈنٹ سوسائیٹیز بھی سٹوڈنٹ سوسائیٹیز بڑی امپورٹن ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سٹوڈنٹ سوسائیٹیز میں جب آپ جوائن کرتے ہیں نا تو آپ بسکلی ایک ایونٹس کرواتے ہیں ملکے کسی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں ای گرافک ڈیزائننگ میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہ آپ جب ایونٹس کرواتے ہیں نا تو آپ کی ایک پرسنل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو سوسائیٹیز ہوتی ہیں نا یہ ایک ایک فارم آف پریکٹس ہوتی ہے آپ کو پروفیشنل لائف کی کیونکہ جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تب بھی آپ کسی کمپنی کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ایونٹ مینج کر رہے ہوتے ہیں کوئی آپ پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ سٹیونٹس سوسائیٹیز میں جاتے ہیں نا تب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے لوگوں کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے پریزنٹیشن دینی ہے جا کے بولنا ہے سٹیج پہ لوگوں کو اپنا پوائنٹ کنوے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی نا پرسنل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے آپ کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہو رہی ہوتی ہیں کمیونکیٹ کس ط کس طرح کرنا ہے ٹیم ورک کس طرح کرنا ہے لیڈ کس طرح کرنا ہے اگر آپ کو ٹیم کا لیڈ بنا دیتے ہیں تو آپ کو لیڈرشپ رول کس طرح آدھا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں سٹوڈنس سوسائیٹیز جوائن کر کے اچھا یہ جو چیزیں نا یہ جو تین چیزیں یہ جی پی اے سے زیادہ میٹر کرتی ہیں یہ تین چیزیں کیوں میٹر کرتی ہیں یہ کیونکہ جو جابز ہوتی ہیں نا ان میں یہ تین چیزیں اگر اچھی ہو نا کسی بندے کی تو وہ جاب زیادہ اچھی کرے گا ٹھیک ہے کسی کا جی پی اے زیادہ اچھا ہے لیکن اس کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اس کی جاب اچھی نہیں ہونے لگی کیونکہ جاب میں جی پی اے تو صرف پڑھائی کی وجہ سے آتا ہے لیکن جو جاب ہوتی ہے نا اس میں آپ کو کمیونکیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے آپ کو لیڈرشپ شو کرنی پڑتی ہے ہے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں انگر کسی کا جی پی اے لو ہے لیکن اس کے یہ تین چیزیں بہت زبردست ہے نا تو اس کو جاب ملے گی نہ کہ اس کا کہ جس کا چوکہ جی پی اے فور جی پی ہے اور یہ چیز اس نے کوئی ایک ایکسٹر کی نہیں وہ روم میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا تو اس کو جاب نہیں ملے گی ٹھیک ہے دیس اس مطلب یہ میں نے خود دیکھا ہے اور آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہمارے ٹاپرز جو ہوتے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی کیونکہ وہ روم میں بیٹھے رہتے ہیں ہوتی نہیں ہے سپورٹس وہ کرتے نہیں ہیں کوئی سٹونٹس سٹیٹی جو جوائن کرتے نہیں ہیں کہ ان کی کمیونکیشن سکل اچھی نہیں ہوتی انگروں نے جو وہ گروپ بنائے ہوتے ہیں ایف آئی پی وغیرہ گروپ جو ہوتے ہیں وہ جو پریکٹیکل نالجج ہوتا ہے لائب میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی ان کا اچھا نہیں ہوتا لیکن ان کی جو وہ تھیوری ہوتی ہے لکھنے والا تھیوری جو ہمارا پیپر ہوتا ہے وہ انہوں نے ان میں فل فل مارکس لیا ہوتے ہیں تو ان کا جی پی اچھا ہوتا ہے لیکن ان میں سکلز ہوتی نہیں ہے یہ آپ سٹوڈنٹ سوسائیٹیز جوائن کریں گے تو آپ کے پاس سکلز آئیں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ فرسٹ ائر صحیح آپ سٹوڈنٹ سوسائیٹیز جوائن کریں گے اگر آپ نے نہیں کی ابھی تک کہ آپ تھرڈ ائر میں پہنچ چکے ہیں یا فورت ائر میں بھی پہنچ چکے ہیں تو اب کر لیں بھائی اب کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا صحیح ہے اب یہ جو تین چیزیں ہیں کمینکیشن سکلز ٹیم ورک اور لیڈرشپ سکلز ان کو آپ نے نا امپروف کرنا ہے ایکسٹر کریگر ایکٹیوٹیز کر کے ڈیفرنٹ ایمنٹس میں جائیں ڈیفرنٹ سوسائیٹیز جوائن کریں گے سپورٹ ایکٹیوٹیز کریں یہ ساری چیزیں کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کریں گے تو پرسنیلٹی ڈیویلپ ہوگی صحیح ہے سو موون فارورڈ اچھا فیوچر پلاننگ اچھا کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں فیوچر پلاننگ نہیں کرتے مطبع فورت ائر میں جا کے وہ سوچتے ہیں کہ یا اچھا اب ہم گریجویٹ ہونے ہونے تو آپ کیا کریں ایسا آپ نے نہیں کرنا آپ نے فرسٹ ایر کے ساتھ ہی آپ نے اپنا فیچر پلان کرنا شروع کر دینا ہے آپ نے ابھی سے اپنی سکل سیکھنی ہے ایسی سکل جو آپ کو کام دیں گی آگے جا کے ٹھیک ہے ایسی سکل جو آپ کو اینورسٹی میں نہیں سکھائے جاتی ہیں تو کوس ورک میں نہیں سکھائے جاتی ہیں جیسے کہ فوٹو شاپ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹھیک ہے ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ ٹھیک ہے اسی طرح سے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو آگے جا کے جب آپ آہ گریجویٹ ہوتے ہیں یا آپ آپ سامر ویکیشنز میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس فارق ٹائم ہوتا تو آپ فری لینسنگ کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے فرس کے نئے آپ کو جو گرمیوں کے چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں انٹرنشپ نہیں ملی آپ کو کیونکہ انٹرنشپ کم ہے جابز بھی کم ہے مارکٹ میں نہیں ملتی لوگ کو تو آپ فری لینسنگ کر لیں وہاں سے آپ ریمنی کما لیں اور کافی لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے ہی ریمنی کماتے ہیں ان لاکھوں روپے کما لیتے ہیں فری لینسنگ سے ٹھیک ہے پھر سیکنڈی جا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ فرسٹ سیکنڈ جس مرضی ایئر میں ہوں آپ نے انٹرنشپ ضرور کرنی ہے گرمیوں میں آپ اپنی گرمیوں کے ویکیشنز آیا نہ کریں انٹرنشپ کریں اور آپ انٹرنشپ جو ہے نا یہ بڑے لوگ کے نخرے ہوتے ہیں کہ یار انپیڈ انٹرنشپ ہے تو ہم کیوں کریں ہم نے نہیں کرنی چاہیے نہیں آپ کو ابھی شک کچھ پیسے نہیں مل رہے نا آپ کو پھر بھی انٹرنشپ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور کیونکہ دیکھیں ان آپ کا اگر سمر ویکیشنز آیا ہو گیا نا اگر آپ ایسی بیٹھے رہے پھر آپ جب جائیں گے نا گریجٹ ہو کے آپ نے انٹرویو دینے جائیں گے جاؤں مارکٹ میں تو جو سو ہزاروں کینڈریٹس ادھر آئے ہوں گے اور کسی نہ کسی نے انٹرنشپ کی ہوگی اور آپ نے نہیں کی ہوگی تو آپ کا وہ بڑا نیکٹیف ایفیکٹ پڑتا ہے کہ یار یہ بندے نے انٹرنشپ بھی نہیں کیوئی ٹھیک ہے اور باقیوں نے کیوئے تو اس کو ہم رکھتے ہی نہیں ہے تو آپ کا وہ بڑا نیکٹیف ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے انٹرنشپ کریں سکل سیکھیں ٹھیک ہے آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے آپ واپڈا میں جانا ہے تو آپ واپڈا سے لیٹڈ انٹرنشپ کریں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اپنے گھر کے پاس دھونے جو واپڈا سے لیٹڈ ہے وہاں پہ جائیں ان سے ان کو بولیں کہ آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں اپنی سی وی ڈراؤپ کریں ان کو جا کے دیں بولیں آپ کے فری میں کر لیں گے یا مطلب انٹرنشپ اویلیبل ہے کہ مجھے پلیز انٹرنشپ کروا دیں اس طرح کی اپلیکیشن لکھیں ہیں ٹھیک ہے اور نیٹ پہ سرچ کریں گروپ فیس بک پہ دیکھیں کہ انٹرنشپ آئی نہیں ہیں کوئیسی کمپنیز کی بڑی بڑی کمپنیز انٹرنشپ کرواتی ہیں ٹیسٹ لیتی ہیں ان کے اونلین ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں دیکھیں اپلائی کریں ٹھیک ہے ان کی تیاری کریں ابھی سے آپ دیکھنا شروع کریں انٹرنیشنل انٹرنشپ آتی ہیں جاپان میں امریکہ میں یو گریڈ پروگرام ہوتا ہے فل برائٹ کی طرح ہوتا ہے وہ وہ سارا آپ دیکھیں ایکسپور کریں ابھی سے اپلیکیشن منانا شروع کریں آپ ابھی سے سٹارٹ کریں گے تو آپ تھرڈ یا فورٹ ائر میں جا کے آپ کا ہوگا اس طرح کی بڑی بڑی انٹرنشپ میں لیکن اگر آپ فرسٹ ائر میں تو چھوٹی انٹرنشپ آپ ابھی سے سٹارٹ کریں ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ نے جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان ڈپارٹمنٹ میں جائیں گورمنٹ کے ان کو بولیں کہ آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں آپ بڑی کمپنیز کے پاس جائیں ٹھیک ہے ڈرے نہیں ایمبیرس نہ ہو یہ آپ کو چلیں اگر آپ کوئی کوئی ایمبیرسمنٹ بھی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ کا آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی سی وی بنانے کی اپنی سی وی اچھی کرنے کی اپنی پرسنیلٹی ویال کرنے کی اپنی سکلز بڑھانے کی اور یہ آپ کو کام آئیں گی ٹھیک ہے اگر آپ یہ ابھی نہیں کریں گے تو آپ بعد میں جب آپ کو جاب نہیں مل رہی ہوگی نا تب آپ سوچیں گے یار کاش میں کر لیتا کاش میں تھوڑی کوشش کر لیتا تھوڑی محنت کر لیتا تھوڑے پیسوں کے بغیر انٹرنشپ کر لیتا تو اچھا ہوتا صحیح ہے تو انویسٹ انیور فیوچر ٹھیک ہے فیوچر میں انویسٹ کریں آپ اگر آپ کا گول ایک سپیسپک گول ہے آپ کا اپنے ماسٹرز کے لیے جانا ہے آپ نے ریسرچر بننا ہے تو ابھی سے فرسٹ ایئر سے پلان کرنا سٹارٹ کر دیں دیکھیں کہ کس طرح سے ریسرچ پر لکھا جاتا ہے کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے گریجیشن کے بعد تو اب یہاں سے آپ ایکسپور کریں کہ سی ایس ایس ہے کیا کیا اس کے فارمیٹ ہے کس طرح سے ریکرٹمنٹ پروسس ہوتا ہے سبجیکس کون کون سے ہوتے ہیں تو ابھی سے آپ دیکھنا سٹارٹ کریں اگر آپ نے کوئی انٹرپنیور بننا ہے تو اب ابھی سے دیکھیں کہ سٹارٹ اپ ہوتے کیا انٹرپنیور کیس طرح سے بنتے ہیں پاکستان میں کہاں سے کیو پیسے آتے ہیں کہاں سے capital آتا ہے انویسٹمنٹ کہاں سے آتی ہے کس طرح سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پریزنٹیشن کیسے دیئیں کمپیٹیشن کون کون سے انٹرنیشنل انٹرپنیورشپ کے اسی طرح سے آپ جاؤ مارکٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں جاؤ مارکٹ میں کون سے اچھی جابز ہیں ہائی پیڈ جابز ہیں ان کے ان کمپنیز کے ٹیسٹ کس طرح سے ریکرمنٹ پروسس کس طرح سے انٹریویو کس طرح سے آپ کے جو سینئرز ہیں ان سے جو ان کی جاب ہو چکی ان کمپنیز سے ان سے بات کریں گے کس طرح سے ہوتا ہے ریکرمنٹ پروسس ان سے لنکڈین پہ ان سے کانٹنگ کرے ہیں فیس بک پہ دیکھیں ان کو کہ کس طرح سے انہوں نے جاب لی ان سے پوچھیں مطبع آپ نے ایمبرس نہیں ہونا ڈرنا نہیں ہے لیک آف کانفیدنس شو نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اپنے فیچر پر انویسٹ کرنا ہے نہیں تو آپ رگرٹ کریں گے آگے جا کے صحیح ہے سو دیز ور بسکلی دے ٹپس کے انویسٹی میں کیا ہونا چاہیے آپ کی آپ کو جو آپ نے جو راہ پکڑنی انویسٹی میں وہ کیا راہ ہونی چاہیے اور جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں یہ تھی اور تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو اور پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ میری پرانی ویڈیوز یہاں پہ نظر آری ہوں گی رائٹ اور لیفٹ پہ اور سبسکرائب بٹن بھی نظر آرید اگر سبسکرائب پلیز کر لیں اور تینکیو اور اللہ حافظ